راجہ کے آنے سے پہلے یہاں پہ نہا لیتے ہیں اور جیسے ہی نہاتے ہیں تو ان کے ہاتھ وغیرہ ہے جو بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں جناب بتایا جاتا ہے کہ یہ ہانٹیڈ پلیس ہے یہاں پہ جن اور بود رہتے ہیں اور یہاں اکیلے آنا بہت مشکل ہے پورا سناٹا سا ہے یار کوئی بھی بندہ نہیں دیکھ رہا ہے یہاں پہ ابھی لیکن بلکل سنسان سا جنگل اس جگہ پہ سیر فورسیف یا تو جمالی نماز پڑھتے تھے یا تو کمالی نماز پڑھتے تھے اس کو لاوہ کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا ایسا کا بھی ہوا یہاں پہ جیسے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں یا پہ ان کو ڈر لگتا ہے چیہیں نکلتی ہیں زور زور کی آوازیں آتی ہیں ہیلو ایوریون میں آپ کا دوست عبدالگفار اکبر پیر سے آپ کے اپنے چنل گفار ولوگز میں سواکت کرتا ہوں آج میں ایک ایسی جگہ پہ آیا ہوں میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا اور ویڈیوز میں بتایا جا رہا تھا کہ اگر آپ اس جگہ پہ جاتے ہیں ایکسی جگہ پہ ہوں میں جن جگہ پہ ہوں جمالی کمالی موسک اینڈ ٹوم پہ آیا ہوں اور میں اس کے بارے میں میں نے کچھ پڑھ رہا تھا پڑھ رہا تھا ہی نسنس کچھ سرچ کر رہا تھا اور مجھے اچانک کچھ ویڈیوز ملی اور اس ویڈیوز میں بتایا کیا کہ اگر آپ لوگ وہاں پہ جاتے ہو تو پیلرز کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو کچھ ایسا لگ رہے گا کہ آپ کو کوئی جونک کے دیکھ رہے ہیں ایسے آپ کو پہ ٹچ کر رہے ہیں اگر آپ پیچھے مر کے دیکھیں گے آپ اس کو کون ہے کون تچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں دیکھے گا وہاں پہ پھر اس کے بعد ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ انٹری کرتے ہیں وہاں پہ اس موسک میں تو کچھ ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں کچھ ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں ایسا کچھ ہوتا ہے اور کبھی ایک بار چلتے ہیں تو بیچ میں آپ کو کچھ تھپڑ مار دیتا ہے یہ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں ویڈیوز کے کچھ بندے کہہ رہے ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو اکیلے یہاں پہ آکے ویزرد ہے جو نہیں کرنا آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میرے ساتھ ایک بندہ ہے اور صرف یہی ہے عبدالگفار ہی ہے تو تھوڑا سا ڈرشن تو لگ رہا ہے تھوڑا سا پر اندر جا کے دیکھیں گے کیا ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں میں اپنے طریقے سے اپنے ایکسپینس کے ساتھ پورا آپ کے سامنے لاؤں گا چلیے ویڈیو کی کرتے ہیں شروعات لیکن اس سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو یہاں پہ پہنچنا ہے تو نیرس میکرو سٹیشن ہے جو کتب منار ہے کتب منار سے واکنگ ڈسٹنس ہے کچھ ون کلومیٹر نہیں تو آپ ہٹو گیرا کر کے بیس تیس یا چالیس پچاس دے کے آپ لوگ یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں میں سپیچل اسی جگہ پہ جا رہا ہوں پارک بیرا دکھ رہی ہے چھوڑی چھوڑی سی نرسری پارک بیرا ہے پیڑی پیڑے ہیں جو کہ میں نے ڈیلی میں ایسا کبھی کہیں پہ نہیں دیکھا ویڈیو میں دیکھ کے تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا اب اندر جائیں گے ساتھ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا جا کے ایکسپیریس کرتے ہیں ابھی تک مجھے کوئی ڈرور نہیں لگ رہا ہے لیکن سناٹا بلکل ضرور ہے اور ایک چیز میں بتانا بھول گیا آپ لوگوں کو یہاں پہ انٹری بلکل پری ہے کوئی بھی چارجز نہیں آپ لوگ پری اینٹری یہاں پہ کرتے ہیں پورا سناٹا سا کوئی بھی بندہ نہیں دیکھ رہا ہے یہاں پہ ابھی تھوڑا تھوڑا سا ڈر لگنے لگا ہے پکڑنا لے کوئی راستہ بتانے والا بندہ بھی نہیں ہے کوئی راستہ بتا دے تو سب ٹھیک ہو جائے تو فائنلی جناب ہماری جمالی ماسک میں اینٹری ہوتی ہے اور یہ جو بلکل سامنے آپ کو دیکھ رہی ہے جمالی کمالی ماسک اسے کے ساتھ ٹوم بھی ہے پوری آپ کو ہسٹری بھی بتائیں گے اور اپنا پورا ایکسپیرینس بھی بتائیں گے یہاں ویزٹنگ کے بعد کیسا فیل ہوا یہاں پہ بودھ پریتھ ہیں یا نہیں جنویرا ہیں یا نہیں آپ کو ڈر لگتا ہے آپ کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے چلیے اس کی ہسٹری کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس کو جمالی کمالی ماسک کیوں کہتے ہیں اور کس نے بنوایا تھا اس کو موگل ایمپریر بابر نے پندرہ سو اٹھائیس میں اس کی کسٹرکشن سٹارٹ کروائی تھی اور پندرہ سو اٹھائیس میں اس کی کسٹرکشن ہے جو کمپلیٹ ہو گئی تھی ریزن اس کو بنوانے کا یہ تھا کہ بابر کو پویٹری بہت پسند تھی اور جمالی جو تھے ان کو پویٹری کے وہ قویتہ کے ایک بہت بڑے ماہر انسان تھے ان کو پویٹری کرنا بہت اچھا لگتا تھا اور بہت اچھی قویتہ بغیرہ کرتے تھے اسی بیچ چلتے چلتے وہ بابر کو بہت پسند آنے لگی ان کی قویتہیں پویٹری بہت زیادہ پسند آنے لگی اور انہوں نے جمالی کو پوچھا کہ آپ کیا چاہتیوں میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں تو جمالی نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے بس میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اس جگہ پہ ایک مسجد بنا دیجئے جہاں پہ میں عبادت کر سکتا ہوں تو وہاں پہ ہی بابر نے ان کے لئے ایک مسجد بنائی انہوں نے عبادت کرنا شروع کری اور کچھ ہی ٹائم کے بعد پندرہ سو اچھتیس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ساتھ میں ہی ان کا مکبرہ بھی بنا ہوا ہے ٹوم بھی بنا ہوا ہے جہاں پہ ان کو دفنایا گیا تھا جمالی کے ساتھ ساتھ اگرہ کمالی دیکھیں گے تو کمالی کی کوئی بھی ہسٹری میں منچنڈ کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ جمالی کے بہت ہی خاص آدمی تھے اسی وجہ سے جمالی نے ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا اور اسی لئے اس مسجد کا نام موسک کا نام بھی جمالی کمالی موسک دیا گیا ہے اور ساتھ میں جو مکبرہ ہے اس مکبرے میں جمالی بھی ہیں اور کمالی بھی ہیں اور اسی لئے اس کو جمالی کمالی موسک کہا گیا ہے یہ ہے کچھ فرینڈ ایریا جو ہے جمالی کمالی موسک آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سلطان مووی کی شوٹنگ بھی ہوئی ہے جہاں سے یہ میں ابھی چل رہا ہوں یہ سامنے بلکل ایک جگہ ہے جہاں پہ ووزو ہوتا ہے ووزو کھانا ہے لیکن یہاں پہ سلطان مووی کا کچھ پوٹ ہے جو شوٹ یہاں پہ کیا گیا جہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو سلمان خان اپنے کپڑے وغیرہ دوتے ہیں اس کے بعد مسجد کے اندر یہ جو آپ کو یہ جگہ دکھ رہی ہے یہ پورشن جو دکھ رہا ہے یہاں پہ جمالی اور کمالی کے بغیر کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتا تھا کسی کو بھی پرمیشن نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بھی یہاں پہ نماز وغیرہ پڑے گا اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کلمہ وغیرہ یہ آرابک میں کچھ لکھا ہوا ہے یہ بھی اسی ٹائم کا ہے اگر آج کے زمانے کی ہم بات کریں تو وہاں پہ اس مسجد میں کوئی بھی نماز وغیرہ بلکل بھی نہیں ہوتی ہے آپ بلکل ایک سکیورٹی گارڈ وہاں پہ دیکھ سکتے ہو صفائی بلکل ہے ٹوریسٹ آتے ہیں لوکل ٹوریس سیدہ ہوتے ہیں بارکے ٹوریسٹ کم ہوتے ہیں لیکن نماز وغیرہ ہے جو بلکل بھی یہاں پہ نہیں ہوتی اس کے بعد ہانٹیڈ کے بارے میں جاننے کے لیے اچھا جو میرے مینڈ میں ڈاؤٹ چل رہا تھا جیسے کہ میں نے آپ کے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ بہت ساری یوٹیپرز بتا رہے ہیں کہ ہانٹیڈ پلیسز ہیں وہاں جائیں گے تو آپ کو چلتے چلتے تپڑ لگ جائے گا کچھ چینکھنے کی آوازیں آئیں گی رونے کی آوازیں آئیں گی مطلب یہاں پہ بوت پریتھ ہیں ایسا کچھ تو وہ چیز میں تو نہیں مان رہا تھا میں نے کہا مان نہیں رہا تھا میں نے کہا وہاں جا کے ہی میں پتا کرتا ہوں ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے راستے میں آتے تو سمیں تو بلکل سناٹا لگ رہا تھا کوئی بھی بندہ نہیں مل رہا تھا مجھے اچانک سے مسجد دیکھی تو میں اندر آیا تو یہاں پہ یہ سیکیورٹی گارڈ یہاں پہ ملے مجھے آپ سے تھوڑی سی چاہیے مجھے انفرمیشن ایسا کبھی ہوا یہاں پہ جیسے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں یہاں پہ ان کو ڈر لگتا ہے چیہ نکلتی ہیں زور زور کی آوازیں آتی ہیں تپڑ بچتے ہیں وہ اپنی جو ہے کی لائک یا سسکرائب بڑھانے کے لئے ایسا بولتے ہیں جس سے لوگ جو ہے کی اور بھی یاد لائک اور سسکرائب کریں اور اور بھی جیادہ جو ہے کیونکو وہ ملے کی بہت بڑی بڑی باتا رہے ہیں پھر بہت ہے پریت ہے ہم لوگ یہاں پہ نائٹ میں بھی کئی وار ڈوٹی لگتے ہیں کئی وار نائٹ میں بھی ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ہمیں نہ تو کوئی بھوت ملا نہ تو کوئی ایسا پریت ملا جس نے ہمیں چاٹا مارا ہو جس نے ہمیں ڈرائیا ہو تو یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک پھیلائی ہوئی اکھوا ہے کیونکہ اگر جو ایسا کچھ ہوتا تو ہماری ڈوٹی آنائٹ میں رہتی ہے کئی بار تو وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ پھیلائی ہوئی اکھوا ہے اب میں آپ لوگوں سے ہی کہتا ہوں کہ میں تو پرمننٹ یہاں پہ رہتا ہوں لائٹ نہیں ہے جس کے باہر میں لائٹ ہیں جو بھی لائٹ ہیں ایک تو لائٹ ہیں تو اس کے لئے لائٹ جلنے ہیں کوئی معلوم مطلب بھی نہیں ہے لوگوں نے بس ایک اکھوا فیلا رکھا ہے کہ بھوٹ ہے یا پھر ایسا ہے جن ہیں بٹے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ایسا کچھ ہوتا تو پھر جو یہاں نوکری کر رہے ہیں یا پھر جو یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بہت بریت بن جاتے ہیں اور ابھی تک وہ تو ان کو بھوٹ پریت ملتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ بھی ایسا کچھ کیس ہوتا لیکن یہاں پہ کم سے کام ہماری سات آٹھ سال کی نوکری ہوئی لیکن ابھی تک ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا یہ سامنے جو آپ کو مقبرہ دکھ رہے ہیں یہ جو آپ کو ٹاؤنب دکھ رہے ہیں یہاں پہ جمالی اور کمالی کی قبر ہے اور سائیڈ پہ آپ کو یہ جو مقبرہ دکھ رہے ہیں یہ جمالی کے فادر صاحب کا ٹاؤنب ہے تو یہ سامنے کچھ اور بھی قبریں آپ کو دکھ رہی ہیں تو یہ جو جمالی کمالی کے دوست تھے انہی کے ساتھیوں کی یہ ساری کی ساری قبریں ہیں یہاں پہ انٹری بالکل الاؤڈ نہیں ہے میں نے بہار سے ہی اس کو شوٹ کیا آپ کو دکھانے کے لئے لیکن بالکل سنسان سا جنگل میں بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا جس بندے نے بھی مجھے ریکمینڈ کیا تھا بتایا تھا کہ جب بھی جاؤ گے تو اس ہیریے میں اکیلے نہیں جانا ہے میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ایریے میں اگر آپ آتے ہیں تو اکیلے مت آئیے چیوڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں چینچ ہے کہ باقی پورا سنسان کا علاقہ ہے ایسا بھی ہوتا ہے دلی میں آر میرے حساب سے تو دلی کا مطلب سٹی تگڑی سٹی 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 ہے پیڑ پودے نہیں ملیں گے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے دلی میں بھی ہے یہ اس کے بعد میں پہنچ چکا ہوں یہاں پہ راجو کی باولی راجو کا مطلب ہوتا ہے میسنس اور میسنس کا مطلب ہوتا ہے مستری تو یہ مستری اس باولی کو یوز کرتے تھے تب ہی اس کا نام بتایا گیا ہے دیا گیا ہے اس کو راجو کی باولی اس کے بعد بتا دیتا ہوں کہ اس کو بنایا گیا فیفٹین سنسری میں دولت خون کے دوارہ اس کو بنایا گیا تھا جب رول تھا سکندر لودی کا وہ جو کہ لودی ڈینسٹی کے ایک میمبر تھے اس کے اوپر بہت ساری سٹوریز بھی بنی ہوئی ہیں وہ سٹوریز میں ایکشلی ریل نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہی ہسٹری میں وہ مینچن گیرا بلکل بھی نہیں ہے لیکن جو سٹوریز بنی ہوئی ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ راجو کی ناہاتے تھے رانی بھی آکے ناہاتے تھے کیسے ناہاتے تھے کیا ہوتا تھا وہ سارا ہر صبح اس گیٹ سے ان کی انٹری ہوتی تھی اور یہاں پہ آکے وہ ناہاتے تھے صرف راجہ ہی نہیں نہاتے تھے راجہ کی جو میسیز تھی رانی تھی ان کی وہ بھی آکے یہاں پہ نہاتی تھی صبح صبح وہ اچھے سے نہا کے فریش ہو کے اس گیٹ سے بہت جاتے تھے لیکن نہانے سے پہلے یہ جو دو ایریے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو آپ کو پیلیس دکھ رہا ہے اس سائیڈ والا جو پیلیس ہے اس سائیڈ پہ راجہ آتے تھے اور وہ اپنا میک اپ کرتے تھے یہاں پہ میک اپ کرنے کے بعد وہ جہاں بھی جانا ہوتا تھا وہ جاتے تھے پھر اس کے بعد یہ جو سامنے آپ کو دکھ رہی ہے یہ سامنے والا پہلے سے یہاں پہ رانی آتی تھی اور رانی اپنا میک اپ کر کے جہاں بھی جانا ہوتا تھا وہ وہاں پہ جاتی تھی یہ نیچے رہی راجہوں کی باولی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سن کے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ کسی ہسٹری میں ایسا مینچن نہیں ہے ایک بار ایسے ہوتا ہے کہ ان کے ایک سپائی ہی آتے ہیں جو کہ وکلانک اور وکلانک یا کیا بولتے ہیں جن کے ہاتھ پاؤں جڑے ہوتے ہیں اچھے طریقے سے ورک نہیں کرتے تو وہ راجہ کے آنے سے پہلے یہاں پہ نہا لیتے ہیں اور جیسے ہی نہاتے ہیں تو ان کے ہاتھ ہو گیا رہا ہے جو بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا سپاہی جب آتا ہے تو وہ ان کو لے کے جاتا ہے راجہ کے پاس اور راجہ کو بتاتا ہے کہ اس بندے نے آپ کے نہانے سے پہلے ہے جو اس باولی میں نہا لیا راجہ کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے جب ان کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے تو اس بندے کو بلاتے ہیں اس کو بلو یہاں پہ بندے کو بلائی جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تُو پہلے کیوں نہایا وہاں پہ کس نے تیر کو اجازت دی تو اس بندے نے کہا سر میں چاہتا تھا کہ ایک بار مرنے سے پہلے میں یہ نہا لوں تو میری چاہت تھی تو میں نہا لیا اور نہانے کے بعد میرے آپ یہ ہاتھ وگر آپ دیکھ سکتے ہو ہاتھ وگر آپ میرے ہیں جو بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد یہ دیکھتے دیکھتے رانی بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور رانی نے کہا کہ اس بندے کو کوئی بھی سزا ہے جو بلکل بھی نہیں ملے گی اگر اس پانی کی وجہ سے یہ بندہ ٹھیک ہوا تو اس میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ پانی کچھ اچھا ہے تو ہم تو روز نہاتے ہیں اگر اس بندہ ایک نبار نہا لیا تو اس کا اتنا ہاتھ وگر ٹھیک ہو گیا ہم تو روز نہاتے ہیں تو ہم اتنا زیادہ ٹھیک ہو گئے تو وہ خوش ہونے کے بعد رانی نے منہ کر دیا کوئی بھی اس کو فانسی وگرہ نہیں ہوئی تو وہ بندے کو وہاں سے بیج دیا آپ کو یہ بلکل سامنے دکھ رہا ہے یہ ہے لودھی ٹوم اس پر کام وگرہ چل رہا ہے لیکن یہاں پر انٹری ہے جو بلکل منہ ہے کام ہونے کی وجہ سے کام چل رہا ہے بھئی ہے یہاں پر انٹری منہ ہے انٹری منہ ہے اوکے اب راجہ گفار کو دیجئے اجازت ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ مزیدار ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا دیان فیملی والو کا دیان آسپروس والو کا دیان سب کا دیان رکھنا ہے